سلام علیکم کیا حالہ میرے پیاروں امید کرتا ہوں خیریت ہوں گے جی ہاں دوستو ایک مرتبہ پھر سے ویلکم ہو گئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سعودی عرب کی منشتری آف آجان عمرہ کی طرف سے ایک بہترین اپڈیٹ آ چکی ہے الحمدللہ جس خبر کا انتجار تھا وہ خبر آ چکی ہے منشتری آف آجان عمرہ کی طرف سے اپڈیٹ آئیے حج سے ریلیٹیب جی دوستو حج سے ریلیٹیب یہ ہے کہ جو لوگ سعودی عمرہ میں حج کرنے کے لیے آئیں گے ان کو کیا کیا کرنا ہوگا کیا ان کو ویسینیشن کمپلیٹ کرنا ہوگا کیا ان کی عمر ہوگی کتنے لوگ آ سکتے ہیں حج کے لیے تو پورا ڈیٹیل آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھیں کیونکہ منشتری آف آجان عمرہ کی طرف سے پوری ڈیٹیل آ چکی ہے کون لوگ آئیں گے کتنی عمر ہوگی ان کی اور کتنے لوگ آئیں گے بھائیے ہی جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو چھوٹی سی ریکویسٹ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلی آج آپ کو میں اپ ڈیٹ بتاتا ہوں منشتری آف آجان عمرہ کی طرف سے اپ ڈیٹ آئیے اس میں بتایا گیا کہ سعودی عرب میں اس سال دو ہزار بائیس کا حج ہوگا الاو کیا گیا کتنے لوگ کا سب سے پہلے یہ سوال تھا کتنے لوگ آئیں گے یہاں سال یعنی دو ہزار بائیس کا حج کرنے کے لیے جیہاں دوستو ایک میلین لوگوں کو یہاں پہ ملے گا پرمیشن یہاں پہ آ سکتے ہیں حج کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کو بتایا پچھلی سال آپ کو بتایا کہ ساٹھ ہزار لوگوں کو الاو کیا گیا تھا لیکن وہاں پہ حج کرنے کے لیے اٹھان ہزار لوگ پہنچے تھے وہ بھی لوکل سنٹر نیشنل یہاں پہ نہیں اوپن کیا گیا تھا لیکن یہاں پہ اس سال الحمدللہ بہت اچھی اپ ڈیٹ آ چکی ہے ایک میلین لوگ آج سکتے ہیں حج کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرط بھی رکھی گئی ہے تو آئیے جانتے ہیں سرط کیا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے ان کا ویکچینیشن کمپلیٹ ہونا چاہیے جیہاں دوستو منسٹری آف ہل کی طرف سے بھی اپ ڈیٹ آ چکی ہے جو لوگ سعودی عرب میں حج کرنے کے لیے آئیں گے ان کا ویکچینیشن کمپلیٹ ہونا چاہیے جی دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایج بھی رکھی گئی ہے جیہاں دوستو کون سی عمر والے لوگ آ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے 65 سال سے جو اوپر ان لوگوں کو یہاں پہ نہیں آنے دیا جائے گا جیہاں دوستو حج کرنے کے علاوہ پرمیسن نہیں ہے جو لوگ 65 سال سے اوپر ہیں فائنلی دوستو 65 سال کے اندر میں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو پرمیسن دیا گیا وہ لوگ آ کے حج کر سکتے ہیں جی دوستو یہ بہت بہترین اپ ڈیٹ الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشن رکھی گئی ہے جو لوگ سعودی عرب میں آئیں گے حج سے ملیٹیب یعنی حج کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے سعودی عرب میں ان کو پی سی آر ضروری کرانا ہوگا یہ آپ کو ملیٹی آف ہیل کی طرف سے اپ ڈیٹ بھی بتائی گئی ہے اور ملیٹی آف ہاجین نمرا کی طرف سے یہ بھی بتائی گیا کہ ان کو آنا ہوگا تو پی سی آر ضرور کرانا ہوگا وہ بھی پی سی آر بہتر گھنٹہ کی ریپورٹ کے ساتھ یعنی وہ پی سی آر کی ویلیٹی بہتر گھنٹہ کی ہونی چاہیے سیونٹی ٹو ہور کیجئے دوستو یہ اپ ڈیٹ آ چکی تھی ملیٹی آف ہاجین نمرا کی طرف سے جو میں شیئر کیا ہوں یہ اپ ڈیٹ ملیٹی آف ہاجین نمرا کی طرف سے ہے تو دوستو یہی تھی آج کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو نیک ویڈیو ساتھ ملتا ہوں دعا میاد رکھنا لیکن اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو دوستو اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ آپ کو نیک ویڈیو ساتھ ملتا ہوں اللہ حافظ